سیاں پندرہ منٹ بیٹھنے ٹانگوں پر وزن نہیں پڑتا میرے محترم بھائیوں جتنے لوگوں کی ٹانگوں میں درد ہے آپ لوگ سلات کھائیں سلات کھائیں واللہ یہ جو سلات ہے جیسے میں نے پہلے بتایا جتنے جانور زیادہ گوشت والے ہیں وہ سبزیاں ہی کھاتے ہیں سلات ہم لوگوں نے کھانی چھوڑ دی اس وجہ سے ہمیں یہ پٹھوں کی بہت ویکنس ہے ایک تو سلات کھائیں دوسرے نمبر پہ تلبینہ لیں اور اس کے لئے بہترین خوراک پٹھوں کی کمزوری کے لئے میرے محترم بھائیوں سب سے بہترین جو علاج ہے پھل اور سبزیاں اچھا سلات کتنی کھانی چاہیے جتنا آپ کا باڈی کا وزن ہے اگر ایک بندے کا جسم ستر کلو ہے اس کے ساتھ ایک زیرو لگا لو اس کو سات سو گرام سلات کھانی چاہیے جس کا وزن پینسٹھ کلو ہے اس کو چھ سو پچاس گرام سلات کھانی چاہیے جس کا وزن سو کلو ہے اس کو ایک ہزار گرام سلات کھانی چاہیے میدے کی گیس دل اور دماغ کو اثر کرتی اس کا حل بتا دیں میرے محترم بھائیوں گیس کیوں بنتی ہے جب آپ سلور سٹیل نانسٹی ٹیفلون پریشور کوکر کے برطن میں کھانا بنائیں گے گیس بنے گی جب آپ کھانے کے ساتھ پانی پییں گے گیس بنے گی جب آپ رات کو کھانا کھائیں گے گیس بنے گی بہترین حل یہ ہے کھانا کھانے سے پونہ گھنڈا پہلے پانی پیو اس سے دس سے پندرہ منٹ کے بعد سلات کھاؤ میرے محترم بھائیوں سلات کیوں کھانی اس کو سینٹیفیکلی سمجھ لیجئے سائنس کہتی جب آپ کے سامنے کوئی بھی پھل یا سبزی آتی ہے آپ کی آنکھیں اس کو دیکھتی ہیں وہ برین کو اس کا امیج دیتی ہیں برین کو جیسے اس کا امیج ملتا ہے برین اس کو حضم کرنے کے لیے ایک گیسٹرک انزائم پر ڈیوز کرتا ہے جب آپ پانچ سات قسم کے پھل اور پانچ سات قسم کی سبزیوں کو آپ کی آنکھیں دیکھیں گی برین اس کا امیج لے گا تو وہ دس سے بارہ قسم کی سیکریشن پیدا کرے گا جس کو گیسٹرک انزائمز کہتے ہیں یہ سلات نہیں ہے یہ آپ کے کھانے کو حضم کرنے کی بہترین دوائی ہے آپ نے یورپ میں بلکہ آپ نے کسی اچھے ہوتل میں جائیں ریسٹورانڈ میں جائیں تو وہ کھانے سے پہلے آپ کو کیا دیتے ہیں سلات دیتے ہیں جس کو انگلیش میں سیلڈ کہتے ہیں وہ کیوں دیتے ہیں اسی لئے کہتے ہیں یورپ میں اس کو سیلڈ نہیں کہا جاتا اس کو اپیٹائزر کہا جاتا ہے میرے محترم بھائیو یہ سلات نہیں ہے یہ آپ کی بیماریوں کا علاج ہے